ایک طرف وہ گروہ پیدا ہو گیا کہ جس نے دغنی پھر قرآن کے معنی یہ بھی سمجھ لیے زیادہ تھا کہ قرآن کو لحن سے پڑھنا لیکن انہوں نے تفسیر و تعویل کی طرف سے بلکل غفلت اختیار کرتی دوسری طرف یہ ہوا کہ تفسیر و تعویل میں تو زیادہ توجہ ہو گئی لیکن قرآن کی طرف سے غفلت ہو گئی تو غفلت نہیں بھی کسی بھی قسم کی ہو قرآن مدید کیوں کسی بھی رخ سے غفلت تشکار نہیں ہونا جائے اس لئے میری آپ حضرات سے گزارش یہ جو جو وابستگان در اہل بیت ہیں کہ قرآن مدید کو پڑھنا بھی اور قرآن مدید کو سمجھنا بھی دونوں لازم ہیں پڑھیں صحیح پڑھیں توجہ کے ساتھ پڑھیں ترتیل صحیح ہو تجوید صحیح ہو آہان صحیح ہو اور اس نیت سے پڑھیں کہ یہ فن سکھایا نہیں اس نے امیر الموامنین علی ابن ابي طالب علیہ السلام نسیح ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآمان اللہ علیہ وآمان